اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر ہمیں ہر وقت ایک گولی دیتے رہتے ہیں ہر وقت ہمیں یہ باشن دیتے رہتے ہیں کہ جمہوریت 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 ادارے مضبوط ہونے چاہئے ووٹ دیں گھروں سے نکلیں اپنے سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیں لیکن ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی پارلیمنٹ میں اجلاس ہوتا ہے جہاں ہمارے ٹیکسوں پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جہاں ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں ان کو سٹاف دیا جاتا ہے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے جہاں یہ جاتے ہیں ان کو سیدھے سیدھے سلوٹ مارتے ہیں اگر کوئی سلوٹ نہ مارے اگر کوئی ان کو روک لے تو یہ تحریک استقاق پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام کا استقاق مجروع کرتے ہیں جب بھی اجلاس ہوتا ہے گالم گلوج کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے ہیں کاغذ پھارتے ہیں بجٹ اجلاس ہو رہا ہے بجٹ کے بعد آپ کو پتا ہے بجٹ پاس کرنے کے لیے اس سے پہلے تقاریر ہوتی ہیں کچھ اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں کچھ اس کے خلاف دلیلیں دیتے ہیں تو جمہوریت میں اور جو پارلیمانی نظام ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرتا ہے کوئی خلاف بات کرتا ہے کوئی حق میں بات کرتا ہے کوئی اس کے کیڑے نکالتا ہے تو یہ ہونا چاہیے لیکن ایک دوسرے کو تقریر نہ کرنے دینا ایک دوسرے کو مقالم گلوچ کرنا اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج ایک ویڈیو جو آپ نے دیکھی جو منظر عام پہ آئی اس میں صرف ایک اس ایم این اے پہ فوکس کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں علی نواز ہوان میں سمجھتا ہوں میں ذاتی دور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس لمباد میں انہوں نے اپنے حلقے میں بہت کام کروایا اور جب بھی ان کے آفس میں جائیں جب بھی ان سے ملنے کی کوشش کریں وہ کسی نہ کسی کام میں کسی نہ کسی میٹنگ میں وہ لگے ہوتے ہیں لیکن آج مجھے ایسا لگایا کہ صرف انہی پہ فوکس کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے صرف پی ٹی آئی کے لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں اور باقی سارے مومن ہیں اور باقی ساروں نے موہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے تو جراب میرے آج کا یہ پروگرام کرنے کے مقصد یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جمہوریت کا جو باشن دیا جاتا ہے ہمیں دسٹیپلن کا باشن دیا جاتا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے فلان نے یہ کر دیا فلان ادارے نے یہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیں بڑھکایا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح کا کام کرتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی پارلیمنٹ کا اعترام کرتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنے سپیکر کا اعترام کرتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی آئینی جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کا اعترام کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں یہ اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے خدارہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں کہ اس طرح کی دھنگا مشتی اس طرح کی کاغذ پھاڑ کے کتابیں پھاڑ کے بجٹ کی کافیاں پھاڑ کے ایک دوسرے کے پر پھینکنا گالم گروش کرنا ایک دوسرے کو تقریر نہ کرنا اب تقریر میں آپ سارا غصہ نکالیں آپ کھل کے بات کریں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے وہ پرائیم میسٹر صاحب ہیں چاہے اپوزیشن کا کوئی بند ہے تقریر کریں اس میں دلیل دیں تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے کہ کون ان کے حق میں ہے اور کون ان کے خلاف اور ہاں میں یہ جیسے کہ عرض کرنا تھا کہ علی نواز اوان کو دکھایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کس نے کیا کہا کس نے کتاب ماری کس نے پھر جواباً کتاب ماری وہ نہیں دکھایا گیا اور اس طرح سے اب عوام کو یہ میسج جا رہا ہے یہ میسج دینے کی کوشش کی جاری ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کہ صرف علی نواز اوانی کا سورہ رہا ہے روحیل اسغر جو لاور سے امین اے ہے مسلم لگ نون کے یہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا لیکن جو اینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ان کو ٹوکا گالم گلوچ کی اور جواباً پھر انہوں نے یہ جو ان کی جتنی بھی کاروائی تھی یہ جواباً تھی ان کے جواب میں تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں اس نہ گالم گلوچ نہ کریں اور اس طرقے سے یہ دنگا مشتی کا عمل نہ کریں اور ناظرین آپ یہ جانتے ہیں میں کوئی پی ٹی آئی کا سپوکس میں نہیں ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا میں پارلیمنٹ میں جب بھی جاتا ہوں کہ جب بھی حکومتی کوئی بڑا الکار چاہے وہ پرائم میسٹر ہے چاہے آپ نے ابھی بجٹ تقریر بھی سنی اس کو تقریر نہیں کی جانے دی جاتی اس کو بولے نہیں دیا جاتا تو پھر جواب میں تو کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی جواب بھی ایسا ہی ملتا ہے ابرہ خیال لکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات